السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے کمنٹس کرنا نہ بھولیں شکریہ ویڈیو شروع کرتے ہیں وہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی باب مزدور تھا بھائی بھی مزدور تھے بھائیوں نے مل کر اس کی شادی ایک مزدور کے ساتھ کر دی ایک بات پر یقین کر لیں عورت سراپا رحمت ہے ماں کی صورت بیوی کی صورت بہن کی صورت بیٹی کی صورت بات ہے آپ کی نیت کی اگر آپ کی نیت نیک ہے تو آپ اس رحمت کے حقدار بن جائیں گے اور اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تو سراپا رحمت تو کیا رحمت خداوندی بھی آپ سے ڈوٹ جائے گی خیر اس مزدور کی نیت نیک تھی بیوی کی صورت میں وہ ہر قسم کی رحمت کا اخدار بن بیٹھا اسے بحرون ملک جانے کا موقع ملا قدم مضبوط ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا غریب کی بیٹی خوشحال ہو چکی تھی اب اس کی زندگی کا ہر دین یوم عید تھا بگر اس عالم میں بھی وہ اپنے بھائی اور ابو کو بھول نہیں تھی بھولی نہیں تھی پردیس میں دو برس گزر چکے تھی ایک دن اسے اپنے ابو اور بھائیوں کی یاد نے ترپایا شہور نے اس کی خواہش کا اعترام کیا اب وہ وطن واپس لوٹ رہی تھی اس نے اپنی واپسے کی کسی کو اطلاع نہیں دی وہ اپنے گھر پہنچ کر اچانک سب کو خوشی دینا چاہتی تھی خوشی پانا چاہتی تھی وہ وطن پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنی امی کے پاس گئی امی شہر خاموشیہ میں ابدی نین کے مزے لے رہی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آمد پر امی کو سکون ضرور ملا ہوگا وہ اپنے گھر پہنچی اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بھائی پریشان ہو گئے اب وہ کہاں ہیں اس نے سوال پوچھا اس سوال کا جواب دینا تمام بھائیوں کے نئے مشکل ہو رہا تھا پھر اسے ایک پروسن سے اپنے سوال کا جواب بھی ملا اور سراغ بھی ملا نلائق بیٹوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا اب اس کا باپ ایک جھونپری میں اپنی زندگی کے دین پورے کر رہا تھا وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی اس کا باپ مضبوط اصطاب کا مالک تھا مگر اپنی بیٹی کی ایک بات سن کر وہ رو پرا چلیں ابو اب آپ میرے ساتھ رہیں گے روتے روتے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا اور بولا میں نے اپنی سارے زندگی زندگی کا مقابلہ کرتے گزار دی زندگی میں بس دو بار رویا ہوں ایک بار تب جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں شرمندگی کے ساتھ سے رویا تھا اور دوسری بار آج جب تم نے مجھے سہارا دینے کی بات کی ہے باپ کی بات سن کر بیٹی بی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی رحمت تو بس رحمت ہوتی ہے پھر چاہے کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے دوستوں ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ